ہرٹ فیلیر میں ایک تو ہے کہ ہرٹ فیلیر کے کاؤزز کو ہم ٹریٹ کریں جو انیشیل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ میڈیکل ہوتا ہے دوائیوں سے ہوتا ہے دوائیوں کے سہارے ہی اور لائف سٹائل موڈیفائی کرنے بھی جیسے اگر پیشنٹ اپنا ویٹ کم کر لے تو ہرٹ کے اوپر جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور ایڈوانس ہرٹ فیلیر is delayed by several years اپنی دوائیاں ٹائم پہ لے ایک ہیل دی لائف سٹائل اڈاپٹ کرے ڈائی بیٹیز وغیرہ کنٹرول کرے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے سگریٹ سموکنگ کھوٹ کرے اس کے بعد دوائیاں ہوتی ہیں جن کو لینے سے ہرٹ کا ورک لوڈ جو ہے وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے اور اس کے سہارے مریض کافی دنوں تک چل جاتے ہیں ایڈوانس ہرٹ فیلیر میں کئی بار ہرٹ کے چیمبرز جو ہیں وہ سنکرنی میں نہیں کنٹریکٹ کرتے ہیں ایسے میں جو کارڈیولوجسٹ ہے وہ ٹیسٹ کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس میں ایک سپیشل پیس میکر کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم ری سنکرنائزیشن تھرپی کہتے ہیں اس پیس میکر کی سائز پیس میکر میں تین لیڈز ہوتے ہیں آپ طور پر پیس میکر میں ایک یا دو لیڈز ہوتے ہیں تینوں لیڈز ہارٹ کے چیمبرز کو پھر سے سنکرونس طریقے سے کانٹریکٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ویلوولر ہارٹ ڈیزیز ہے تو اس کی سرجری کر کے اگر کوئی ویلو لیک کر رہا ہے تو اس کی سرجری کر کے لیکیج کو کم کیا جا سکتا ہے فائنلی جو ایڈوانس ہارٹ فیلیر ہے اس کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ ریگولر طور پر ایکسرسائز کریں اپنا ڈائیٹ ٹھیک رکھیں اور اپنا جو ریکومنڈڈ ویٹ ہے وہ مینٹین کریں اس کے علاوہ جو بری عادتیں ہیں سموکنگ ایکسیسیو آلکاہول کنزمشن ان چیزوں کو آبوائیڈ کریں اپنا ڈائیٹ ٹھیک رکھیں کولیسٹرول لیولز کو جو ریکومنڈڈ رینج ہے اس میں رکھیں اور اپنے ڈاکٹر سے ریکلرلی ملتے رہیں